بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں آپ کا ہوسٹ محمد مدسر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاروباری سچ جی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ لکڑی کے دروازے کے اوپر پینٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو کافی سارے بھائیوں یعنی کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ لکڑی کے دروازے کے اوپر پینٹ کس طرح کرتے ہیں تو اکثر لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر وہ اپنا پینٹ بھی ضائع کر لیتے ہیں اپنا وقت بھی اور جو انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر لیتے ہیں اور ان کو ریزلٹ بھی کوئی نہیں ملتا تو آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ کس طرح ہم یعنی کہ لکڑی کے دروازے کے اوپر پینٹ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک لکڑی کا دروازہ پڑا ہوا ہے جو میں اپنے گھر سے اکھاڑ کر لے کے آئے ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو میں سٹیپ بے سٹیپ مکمل گائیڈ کر سکوں ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ کہ لکڑی کے اوپر پینٹ کس طرح کر سکتے ہیں مگر ٹوپک پر جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کر سکے اور کاروباری انفرمیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے ناظرین ٹوپک پر جانے سے پہلے چاند اہم باتیں آپ کو میں بتا دوں کہ ہمیں لکڑی کے اوپر پینٹ کرنے کے لیے کیا کچھ سمان کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے یہ آپ نے انیمل پینٹ لے لینا ہے جو آپ نے اپنی پسند کا کلر کرنا ہو تو اس کے بعد ہمیں پلاسٹر کو پیرس کی ضرورت ہوگی یعنی کہ پٹینیں وغیرہ برنے کے لیے اگر دروازے میں کہیں سراخ وغیرہ ہے تو وہاں پر ہم پٹین وغیرہ لگا کے اس کو فل کر دیں گے اس کے بعد پینٹ برش اور ڈسٹیمپر کی ضرورت ہوگی آپ نے ڈسٹیمپر کوئی بھی لے لینا ہے لوکل لے لیں یا کمپنی کا لے لیں دیواروں کے اوپر لگانے والا ڈسٹیمپر تو آپ کوئی سب بھی ڈسٹیمپر لے سکتے ہیں سب سے پہلے ایک اہم بات آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کا لکڑی کا دروازہ پہلے سے پینٹ شدہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے اوپر ریکمار لگا کر اس کو پینٹ کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کا کورا دروازہ ہے یعنی کہ لکڑی کا نیا دروازہ ہے تو آپ نے اس کو اوپر پینٹ کرنا ہے تو یہ ہم نے سب سے پہلے اس کو اوپر لگانا ہے ڈسٹیمپر تو یہ ڈسٹیمپر لگانے کا مقصد کیا ہے یعنی کہ لکڑی کے اوپر ڈسٹیمپر کیوں لگایا جاتا ہے یہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جو لکڑی کے مسام وغیرہ ہیں وہ بند ہو جائیں اور جو پینٹ ہم نے اس کو اوپر لگانا ہے وہ لکڑی چوسے نہ اگر آپ ڈسٹیمپر کے بغیر اس کے اوپر پینٹ کر دیں گے تو یہ لکڑی یعنی کہ چوستی رہ گی آپ دو کور لگا دیں تین کور لگا دیں اور نہ تو پینٹ کی شائن آئے گی اور نہ یہ دروازہ جو آپ کا لکڑی کا وہ کورنگ بھی نہیں ہوگی تو یہ ڈسٹیمپر لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لکڑی کے مسام بند ہو جائیں اچھی طرح اور پینٹ کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو جائیں تو سب سے پہلے ڈسٹیمپر کو مکس کرتے ہیں اور دروازے کے اوپر لگاتے ہیں پینٹ کی جو خوبصورتی ہے پینٹ کی جو خوبصورتی ہے ہمارا جو دروازہ تھا جس کے اوپر ہم نے فرسٹ کوڈ یعنی کا ڈسٹیمپر کا لگایا تھا وہ تقریبا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کی پٹین وغیرہ چیک کرنی ہے یعنی کہ یہ آپ کو دروازے میں سراخ وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے تو اب ہم نے اس کو فل کرنا ہے تو ہم پٹین تیار کرتے ہیں تو جی ناظرین ہمیں پٹین بھرنے کے لیے پلاسٹر کو پیرس کی ضرورت ہوگی تو یہ آپ نے لے لینا ہے یہ پیکٹ کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا سا پلاسٹر کو پیرس نکال لیتے ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہوگی تو یہ پیرس آپ نے جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی آپ نے لینا ہے آپ نے سارے پٹین نہیں تیار کرنی کیونکہ یہ جو پیرس ہوتا ہے وہ بہت جلد خوشک ہو جاتا ہے تو جتنی ہمیں ضرورت ہے پٹین کی ہم اتنا ہی تیار کریں گے اس کو ہمیں ضرورت ہے تو ناظرین ہماری جو پٹین ہے اور ڈسٹیمپر اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو اوپر ریگ مار لگانا ہے تو ریگ مار آپ نے وارٹر پروف ڈیڑھ سو نمبر لے لینا ہے تو اب ہم نے اس کو اوپر لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ملائم ہو جائے ریگ ماری مصصد کی بڑی تیوزیار ہمارا ریک مار اچھی طرح لگ گیا ہے دروازہ ہمارا جو اچھی طرح ملائم ہو ہو چکا ہے تو اب باریاتی پینٹ کی تو پینٹ کس طرح تیار کرنا ہے پہلا کوڑ کس طرح لگانا ہے اور دوسرا کوڑ کس طرح لگانا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں میں تو چلیں ہم پینٹ تیار کرتے ہیں دوسرا کوڑ کس طرح لگانا ہے دوسرا کوڑ کس طرح لگا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا